بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فنولوجی آج کی ویڈیو میں ہم فنولوجی کو ثورلی ڈسکس کریں گے اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر جو میجر ٹرمز آتی ہیں جو اس کی برانچز ہیں سیگمنٹل سپرا سیگمنٹل ڈائیکرونک فنولوجی اینڈ سائنکرونک فنولوجی ان چار برانچز کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو میجر سپرا سیگمنٹل فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آئی ہوپ پریویس ویڈیو آپ نے واش کی ہوگی جس میں ہم نے فونیٹک کو ڈسکس کیا اگر آپ نے ابھی تک واش نہیں کی تو ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے علاوہ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی وہ ویڈیو آپ واش کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فنولوجی لنگویسٹک کی ایک برانچ ہے سائنٹیفک سٹڈی کرتی ہے سپیچ ساؤنڈ کی اور ان کے فنکشنز کی کسی پرٹیکولر لینگویج کے ساؤنڈ سسٹم کو سٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح سے آواز جو ہے ساؤنڈ کی سسٹیمیٹک ارگانیزیشن ہوتی ہے کس طرح سے ساؤنڈ جو ہے وہ ارگانائز ہوکے لینگویج بناتی ہے کسی بھی پرٹیکولر زبان کے ساؤنڈ کی ارگانیزیشن کو سٹڈی کرنا فنولوجی کے اندر آتا ہے جیسے فونیٹکس میں ہم ان دا ہول ساؤنڈ کی سائنٹیفک سٹڈی کرتے ہیں لیکن فنولوجی کے اندر ہم ایک سپیسیفک لینگویج کو سٹڈی کرتے ہیں ایک سپیسیفک لینگویج کے سسٹم کو اس کی ارگانائزیشن کو فنکشن کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے آوازیں مل کر ایک زبان بناتی ہیں ایک ورڈ بناتی ہیں لیکن فنولوجی کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پرٹیکولر لینگویج کو فوکس کیا جاتا ہے جن کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس فنولوجی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ لینگویجز میں ساؤنڈ کس طرح سے کام کرتے ہیں اگر آپ کو فنولوجی کی سمجھ نہیں آئی کہ فنولوجی کیا ہے تو اس کو ہم اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فنولوجی کے اندر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس فنولوجی کے اندر سٹڈی کیا جاتا ہے کہ آواز بنتی کس طرح سے ہے جیسے کہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل لیتے ہیں بی کا جو لیٹر ہے یہ جو بی کی ساؤنڈ ہے پی کی ساؤنڈ ہے ایل کی ساؤنڈ ہے ایم کی ساؤنڈ ہے اب جتنی بھی ساؤنڈ ہیں یہ بنتی کس طرح سے ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ پن ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ بن ہے تو یہ پن اور بن میں کیوں ڈیفرنس ہے یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں کس طرح سے ایک دوسرے سے ساؤنڈ جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اس چیز کو فونالوجی کے اندر سٹڈی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کس طرح سے مختلف ساؤنڈ مل کر مختلف ورڈز بناتی ہیں جیسے کہ ہم نے پن اور بن کی اگزیمپل سمجھے اسی طرح سے لائٹ کی اور رائٹ کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ لیٹرز ہیں انیشیل لیٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ دے رہے ہیں l جو ہے وہ اور ساؤنڈ دے رہے ہیں r جو ہے وہ اور ساؤنڈ دے رہے ہیں تو فونالوجی کے اندر پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ساؤنڈ مل کر ورڈز بناتی ہیں i hope اب آپ کو فونالوجی کی سمجھ آئی ہوگی فونالوجی کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ساؤنڈ بنتی کس طرح سے ہیں ساؤنڈ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہیں کس طرح سے ڈیفرنٹ ساؤنڈ مل کر ڈیفرنٹ ورڈز بناتی ہیں i hope اب آپ کو فونالوجی کی سمجھ آئی ہوگی فونالوجی کے اندر کچھ میجر ٹامز آتی ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فونیم فونیم کیا ہے minimal unit of a speech sound is called phoneme یعنی کہ آواز کا سب سے چھوٹا unit جو ہے اس کو ہم فونیم کہتے ہیں in simple word a phoneme is a distinct speech sound there are two types of phonemes in english vowel phonemes and consonant phonemes students phoneme کو سمجھنا ضروری ہے کہ phoneme ہے کیا ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی unit جو کہ کسی بھی لفظ کے meaning کو بدل دے اس کو ہم phoneme کہتے ہیں phoneme کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ word ہے cat ٹھیک ہے اور word ہے bat اب یہاں پہ دیکھیں initial sound جو ہے وہ change ہو وہ کہ word کے meaning کو بھی change کر رہے ہیں اور پورے word کو بھی change کر رہے ہیں تو اسی طرح سے c اور b جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں دو ڈیفرنٹ phonemes ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور example لیتے ہیں بال ڈ پال اب یہاں بھی ہمارے پاس جو phonemes ہیں وہ b اور p ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں initial letter جو کہ ایک phoneme ہے اس کو change کرنے سے word کے جو meaning ہیں وہ change ہو رہے ہیں اس کے word کے meaning جو ہیں وہ بدل گئے ہیں کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی sound جو کہ کسی بھی لفظ کے meaning بدل دے اس کو ہم phoneme کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے phones phones کیا ہوتا ہے students اگر آپ کو phoneme کی سمجھ آئی ہے تو آپ کو phone کی بھی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی phoneme ایک ایسا individual sound ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم building block بھی کہتے ہیں جیسا کہ word ہے tap tap کے اندر جو sounds ہیں t t کی الگ sound ہے a یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ symbol ہے یہ symbol جو ہے یہاں پہ tap کے طور پہ use ہوئے tap and next we have p یعنی کہ p کا sound تو ایک word کی اندر جو different sounds ہوتی ہیں ان کو ہم phones کہتے ہیں یعنی کہ یہ تینوں sounds جو ہیں وہ ہمارے پاس الگ الگ ہے تو یہ تین ہمارے پاس phones ہیں ٹھیک ہے تینوں الگ الگ phones ہیں اس طرح سے word جو ہے cat ہے ہمارے پاس اب cat میں آپ دیکھیں پہلے ہمارے پاس c ہے جو کہ ایک الگ phone ہے then we have a e کا symbol یعنی کہ wall symbol ہے ہمارے پاس جو کہ a کی sound دے رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے t جو کہ t کی sound دے رہا ہے یعنی کہ cat تو اب اس cat کے اندر جو sounds use ہوئی ہیں وہ تینوں sounds الگ الگ phones ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو phone ہے یہ phoneme سے بھی چھوٹا unit ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ cat میں تین الگ الگ phones موجود ہیں next we have yellow phones yellow phones کیا ہے students yellow phones جو ہیں وہ phoneme اور phone سے بھی زیادہ easy ہیں سمجھنے میں ایک ہی phoneme کی دو ڈیفرنٹ جو shapes ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ فارمز جو ہوتی ہیں ان کو ہم yellow phones کہتے ہیں ڈیفرنٹ فارمز آف دا سیم phoneme سیم phoneme کی ڈیفرنٹ فارمز یعنی کہ p جو ہے b c l یہ ایک phonemز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ phoneme ہے یہ تمام phonemز ہیں پس word ہے p جو کہ ایک phoneme ہے یہ sound کر رہا ہے p کی as in pin اب pin میں یہ جو sound ہے p یہ ڈیفرنٹ طریقے سے پرنونس ہو رہا ہے لیکن وہی p جو ہے وہ spin کی اندر کس طرح سے sound کر رہا ہے spin تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو p ہے یہ یہاں پہ کیا ہے yellow phone ہے phoneme کا ایک ہی phoneme کے دو مختلف صورتوں کو yellow phones کہتے ہیں انگلیز زبان میں top top and stop دونوں کی اندر same phonemز یوز ہوئے ہیں لیکن different sound کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس word میں ہم دیکھ سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے فونز پرنونس ہوا ہے p top میں ڈیفرنٹ ہے اور stop میں ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہی ایک phoneme کے دو yellow phones ہے ٹھیک ہے phoneme کی different forms کو yellow phones کہتے ہیں next we have diaphone phone is a term used in phonetic and phonology to describe a situation where a single phoneme has different pronunciations yellow phones in different dialects or accents of a language یعنی کہ diaphone a کی phoneme کو different لہجوں میں اور different languages میں بیان کرنا diaphone کہلاتا ہے ٹھیک ہے diaphone سے ہمیں یہ concept سمجھ آتا ہے کہ مختلف علاقوں یا مختلف لوگوں میں a کی sound اس کو ایک اگزیمپل سمجھتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے امریکن انگلیش میں اگر دیکھا جائے تو جو r کی sound ہے وہ produce ہوتی ہے car کے اندر جب ہم بولتے ہیں car ٹھیک ہے تو آپ خود اس کو پرانونس کر کے چیک کریں کہ آپ ray کی sound end پہ بول اگر ہم بریٹیش انگلیش میں دیکھیں تو سیم ورڈ car اس کو car کہا جاتا ہے ٹھیک ہے car آپ اس کو پرنونس کریں car آپ بولیں گے تو car لیکن اس میں آپ کا accent آپ کا ڈائلیک ڈائلیک ہو جائے سیلیبل کیا ہیں سیلیبل پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنای بھی ہے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ ہمیں سیلیبل کو سمجھ ہے سیلیبل is usually defined as a unit of sound a sound uttered with a single effort unit of sound کو ہم سیلیبل کہتے ہیں اور single effort کس طرح سے single effort کا مطلب ہے جب ہم ایک ہی بار میں بولتے ہیں جیسا ہمارے پاس word ہے water ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو سیلیبل ایک بار ہم بولتے ہیں و and second time ہم بولتے ہیں تر یعنی کہ single effort کے ساتھ جو word ہم بولتے ہیں اس کو ہم سیلیبل کہتے ہیں سیلیبل is a unit of pronunciation uttered without interruption بغیر کسی interruption کے اس کو ہم pronounce کرتے ہیں اگزیمپل موجود ہیں یہاں پہ ہمارے پاس one سیلیبل ہے miss کے اندر ٹھیک ہے جب ہم miss بولتے ہیں تو ایک ہمارا جو مو ہے وہ ہلتا ہے single effort لگتی ہے اور کوئی interruption نہیں ہوتی جب ہم بولتے ہیں miss ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کتنے سیلیبل ہے we have one سیلیبل next we have miss take اب ایک بار ہم نے بولا miss and then we speak take miss take تو یہاں پہ ہمارے پاس دو efforts لگیں ہیں لیکن ہم سیلیبل کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ miss and take miss take دو کتنے سیلیبل ہوئے دو سیلیبل ہوئے next we have miss take miss take can یہاں پہ مارے پاس three سیلیبل next we have miss taken li miss یہاں پہ آپ دیکھیں miss take can li یہاں پہ مارے پاس four سیلیبل اسی طرح سے کچھ اور ایکزمپل جیسا کہ beautiful b e a u اب بولیں بیو ٹ ت آئی بیو ٹ سنگل ایفرٹ بیو ٹ ایف ایف ایل فل بیو ٹ فل یہاں پہ ہمارے پاس کتنے سیلیبل ہے three سیلیبل ایک سیلیبل کی اندر ووال اور کونسونننٹ دونوں ساؤنڈ ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ اس میں جس ہمارے پاس یا ووال اسمیلیشن جو ہے یہ ایک پروسیس ہے اسمیلیشن کا مطلب ہے جب آپ لفظ بولتے ہیں تو ایک لفظ دوسرے لفظ کے قریب ہو کر سیم اسی طرح کی ساؤنڈ کرنے لگتا ہے کس طرح سے نہیں سمجھے two ساؤنڈ سیگمنٹ اکر ان سیکنس اور سم ایسپیکٹ آف سیگمنٹ اس ٹیکن بائ ایسپیکٹ ایسپیکٹ سیمیلیشن جب آپ تیزی سے ورڈ بولتے ہیں تو آپ کے ورڈ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ مکس ہو رہی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہینڈ بیگ تو ہینڈ بیگ کو جب آپ تیزی سے پرنوس کرتے ہیں ہینڈ بیگ تو اب یہ ان اور ان اور ایم کی ساؤنڈ ہوتی ہیں یہ مکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ساؤنڈ کری ہوتی ہے ہوتی 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 ہے اس کو اس ملیشن کہتے ہیں اس طرح سے ایک اور ورڈ ہے ان پوٹ تو جب آپ بولتے ہیں تو این اور این کی ساؤنڈ جو ہیں وہ مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اس طرح سے لفظ این پوٹ کو جب آپ تیزی سے بولتے ہیں تو ہم این کی جگہ پر این کو پرنوس کرتے ہیں اس طرح سے این اور پی مل کر این کی ساؤنڈ دے رہے باری ہوگی سیگمنٹ کا ورل مطلب ہوتا ہے وان یونٹ ٹھیک ہے یعنی کہ سیگمنٹ میں پارٹ میں سیگمنٹ فونالوجی کے اندر ساؤنڈ کو الگ الگ کر کے سمجھا جاتے جیسے ہم ووال کو سمجھتے ہیں کون سون کو سمجھتے ہیں جیسے فونیم کی ہم سٹڈی کرتے میں یا ان کو الگ الگ کر سمجھتے ہیں فونالوجی کے اندر سیگمنٹ فونالوجی کہتے ہیں ایک سینٹنس کے اندر جتنے بھی فونیمز آتے ہیں اس کو سیگمنٹ فونالوجی کے اندر سٹڈی کرتے ہیں فونیمز میں اس کی سٹڈی کرتے ہیں ابھی ہم نے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا آئی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ فونیمز کیا ہے فونز کیا ہیں ڈائے فونز کیا ہیں ایلو فونز یہ تمام چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں تو انہیں کی سٹڈی سیگمنٹل فنولوجی کے اندر کی جاتی نیکسٹ بھی ہے سوپرا سیگمنٹل فنولوجی سٹوڈنٹ سوپرا سیگمنٹل فنولوجی کے اندر فونیمز سے اوپر والی چیزوں کو سٹڈی کیا جاتا ہے جیسا کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا جو آواز کا سٹریس ہوتا ہے ورڈز کا جو سٹریس ہوتا ہے پچھ ہوتی ہے ریدم انٹونیشن ٹیمپو اور جنکچر وغیرہ جو ہوتا ہے ٹون وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے سوپرا سیگمنٹل کے اندر نیکسٹ بھی ہے ڈائے کرونک فنولوجی ڈائے کرونک فنولوجی کیا ہے ڈائے کرونک فنولوجی کے اندر اس برانچ فنولوجی کے اندر فنولوجیسٹ جو ہیں وہ پیٹرن آف سونڈ کو سٹڈی کرتے ہیں ڈائے کرونک فنولوجی کے اندر سٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آواز ہسٹوریکلی چینج ہوئی اور اس کے اندر آواز کی ہسٹوریکل چینجز کو پڑا جاتا ہے پیٹرنز کو ہسٹوریکل سٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پہلے تھا کس طرح سے وہ چینج ہوا تو اس کو ہم ڈائے کرونک فنولوجی کہتے ہیں نیکسٹ بھی ہے سائن کرونک فنولوجی دس برانچ سٹڈیز سانڈ پیٹرنز ریگارڈلیس آف پروسس آف ہسٹوریکل چینج سانڈ کرونی کے اندر زبان کے سانڈ سسٹم کی سٹڈی ایک سپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم پر کی جاتی ہے یعنی کہ بغیر کسی ہسٹوریکل بیک گرونڈ کو کنسیڈر کیے موجودہ وقت میں جو سانڈ کی سٹڈی ہے سانڈ پیٹرن سانڈ ارگانیزیشن جو ہے اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو برانچز کی اچھے سمجھ آئی ہوگی سیگمنٹل فیچرز کے اندر کون سے فیچرز کو سٹڈی کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے سیگمنٹل فیچرز کو الگ الگ ڈسکس کیا اس کے بعد ہم سپرا سیگمنٹل فیچرز کو سٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ سپرا سیگمنٹل فیچرز کو لے کے اچھے سے کلیر ہو جائے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انٹونیشن انٹونیشن کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس انٹونیشن کا مطلب ہے پچ کی ویرییشنز ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ تک جب کوئی بات کرتے ہیں ہم تو وہ سیم ٹون پر نہیں کرتے جیسا کہ اندر اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ آئی ویل گو ٹھیک ہے یہاں پہ افیرمیشن ہو رہی ہے کہ میں جاؤں گا آئی ویل گو یہاں پہ انٹراغوٹیو ہو رہا ہے یعنی کہ کوئیشن ہو رہا ہے کہ میں جاؤں گا کہ میں جاؤں گا اس طرح سے and then we have آئیل گو یعنی کہ خوشی سے وہ کہہ رہا ہے آئی ویل گو میں جاؤں گا ٹھیک ہے اسی طرح سے yes کے ہمارے پاس اگزیمپل ہے تو yes جو ہے وہ کی ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں جیس جو ہے وہ definite statement کے لیے ہم دیتے ہیں جب ہم پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ کام کرو گے تو ہم کہتے ہیں yes تو پھر ہم yes کو question کے لیے بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے and then we exclamation کے لیے بھی yes کو use کرتے ہیں تو اس طرح سے انٹونیشن کا مطلب ہے پیچ کی ویریشن ایک سیگمٹ سے دوسرے سیگمٹ تک ہم بات جو ہے وہ سیم نوٹ پر نہیں کرتے it does not say every word on the same note these are changes of pitch there is rise and fall of voice the study of these changes of pitch is called انٹونیشن انٹونیشن shows the speaker's mental attitude یعنی کہ اس کا جو mental attitude ہے اس کو شو کرتے ہیں انٹونیشن ٹھیک ہے next way is stress stress کیا ہے like music and poetry and the rhythm is based on the passes and stress student stress is an important feature of english pronunciation it is a syllable uttered in a higher pitch or with greater force than the other یعنی کہ stress کا مطلب ہوتا ہے great articulatory efforts ایسا word جس کے اوپر ہماری زیادہ force لگ رہی ہو جس کے اوپر ہم زیادہ زور دے کے بات کر رہے ہوں تو اس کو ہم stress word syllable کہتے ہیں یا stress کہتے ہیں کسی پرٹیکلر سیگمٹل پر زیادہ stress دینا اس کو prominent دکھانا ٹھیک ہے اس کو ہم stress کہتے ہیں جیسا کہ word ہے progress ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس word ہے pro and then we have grass تو آپ دیکھ ستے ہیں کون سی word پہ زیادہ stress ہے ٹھیک ہے اور کون سا word unstress ہے تو اس کو ہم stress یہ unstress کہتے ہیں ہمارے پاس stress کی types اور functions بھی ہیں فرسٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس syllable stress when one syllable in a word is pronounced louder and more clearly than the adjacent syllable it is called syllable stress اس طرح کے words جو syllables میں ہم ایک syllable پہ زیادہ focus کریں اور دوسرے پہ کم focus کریں تو اس کو syllable stress کہتے ہیں next we have word stress یعنی کہ کچھ اس طرح سے words ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسے letters ہوتے ہیں جن پہ ہم زیادہ focus کرتے ہیں when one word is pronounced louder and more clearly than adjacent words in a sentence it is called word stress ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں pick ٹھیک ہے P-I-C-K pick pick good ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ آپ کو زیادہ stress لگ رہا ہے اور کہاں پہ آپ کا کام stress لگ رہا ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں water پہ آپ کو زیادہ focus لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں stress next we have pitch pitch کیا ہے students pitch کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ انٹونیشن میں پڑھا تھا کہ pitch rise fall ہوتی ہے sound کی شرلی نس کو pitch کہتے ہیں یعنی کہ sound کی باریکھی جو ہے اس کو pitch کہا جاتا ہے اس کو vocal cord کی vibration بھی کہتے ہیں جیسے males کی جو pitch ہوتی ہے وہ females سے کم ہوتی ہے اور females کی جو pitch ہوتی ہے وہ بچوں سے کم ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے جو vocal cords ہوتے ہیں وہ زیادہ vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے i hope آپ کو pitch کی سمجھ آئی ہوگی next we have tempo tempo کیا ہے tempo کا مطلب ہوتا ہے speed کو کم یا زیادہ کرنا کچھ لوگ excitement سے speed تیز کر لیتے ہیں کچھ sadness سے speed کو کم کر لیتے ہیں جیسا کہ اس کو example کے through سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں well done we have done high score اب یہاں پہ excitement سے ہمارا جو tempo ہے وہ high ہوتا ہے ٹھیک ہے alas we have lost یار ہمیں دکھ ہے کہ ہم ہار چکے ہیں یہاں پہ اس کا tempo کام ہوئے کیونکہ less speed ہے اور یہاں پہ failure کو شو ہو رہا ہے oh i am too busy یہاں پہ tiredness کو دکھایا گیا he is going to punish us یہاں پہ threat کو شو کیا گیا ہے low tempo دکھایا گیا ٹھیک ہے he is going to punish us یار ہمیں تو سزا ملنے والی ہے مطلب low and high ہوتا رہتا ہے اس کو ہم tempo کہتے ہیں speed of utterance اس کو tempo کہا جاتا ہے i hope آپ کو tempo کی اچھے سے سمجھ آئے ہوگی tone is a significant element of intonation intonation کے اندر جو most important element ہے وہ ہے tone کا students جیسا کہ آپ نے کبھی کسی سے بات کی ہوگی تو آپ کی tone وہ تھوڑی rude ہوگی یا پھر آپ کی tone تھوڑی exclamatory ہوگی یعنی stress اور pitch کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم tone کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے stress اور pitch کمبینیشن ہے اس کو tone کہا جاتا ہے tone کے آگے different types ہوتی ہیں falling tone rising tone falling rising tone rising falling tone rising tone simbolize this falling tone simbolize and falling rising tone simbolize I hope tone کی سمجھ سے آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوست شیئر کر دیں چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کا بٹن دبانا ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ